بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک عجیب و غریب سا واقعہ جو ہے وہ عدالت میں آیا ہے اور عدالت میں اس کے اوپر سنوائی بھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی پیشت بھی ہوگی قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص ایک پاکستانی شخص جس کا تعلق جو ہے سیارکورٹ سے تھا یہ سٹوری جو ہے ساکر وشیر نے ریپورٹ کی ہے اس کو تھوڑا سا اور ہم نے ڈگ آؤٹ کیا ہے میں ریپورٹر بھائی جو سیارکورٹ میں موجود ہیں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں وہ سب میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں پھر آپ بتائیے گا کہ کیا ایسا ایک شخص کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے ایک ماہ بلکہ ایک نہیں دو ماہیں دو ماہیں جو اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہیں پولین میں ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو کیا کسی بھی ماہ کو یہ عذیت دینا کہ اس کے بچے اس کے بتائے بغیر اس کی نالج میں لائے بغیر وہاں سے پاکستان لے آئے جائیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے دربدر ہوتی رہے اور گزشتہ ڈیر سال سے وہ اپنے بچوں کے لیے جدوجہت میں لگی ہوئی ہیں دوزار کس میں انہوں نے پاکستان سے رجوع کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ شخص جو ہے یہ لا پتا تھا یہ شخص جو ہے اس نے پولین میں دو بیویاں رکھی دی دو بیویاں دو شادیاں اس نے کی تھی اس کے بعد یہ اس کی دو بچے جو ہے ان بیویوں سے ہوئے جن میں سے ایک بچی کی ایک عمر جو ہے اب نو سال ہے اور ایک بچے کی عمر جو ہے گیارہ سال ہے اس وقت جب یہ زیادہ سی باتیں ان کو لے کر وہاں سے یہاں پاکستان آیا تھا تو اس وقت اس کی عمر بچی کی یقیناً ساتھ ساڑھے ساتھ سال اور دوسرے کی ساڑھے نو ایک سال ہوگی نو ساڑھے نو سال تو ایسی عمر میں جب بچے بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ان کو اپنی ماں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور اس عمر کے بچوں کو ماں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ماں کی کم ہی محسوس کرتے ہیں اور ماں جیسی بھی ہو چاہے انگریز ہو مسلمان ہو عیسائی ہو جو بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو ماں ماں ہوتی ہے اور آپ جو ہے یہ جج کرتے ہیں کہ ان کا مذہب ان کا دین ان کی وہ تمام چیزیں لیکن سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ماں اور بچے کا رشتہ کیا ہے اور آپ کو شادی کرتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے مذہب دین انوائرمنٹ معاشا وہاں کا کردار سب کچھ اچھا اب ہوتا کیا ہے میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں پولنڈ میں یہ شخص دو شادیاں کرتے ہیں اور اس کے دو بچے ہوتے ایک نو سال کی بیٹی اور ایک گیارہ سال کا بچہ اس پاکستانی نے ایسا کیا کیا کہ اس کو عبدالت طلب کیا ہے اور اس کی دونوں بیویاں جو ہے وہ ستائیس دسمبر کو پاکستان پہنچیں گی اور پاکستان پہنچ کے وہ اپنے بچوں کے لیے کیس جو ہے وہ لڑیں گی اور لڑنا یقیناً ظاہر سے بات ہے ماں کا جو رائٹ بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے گئی اچھا اس نے پاکستان آکے صرف یہ نہیں کیا کہ بچوں کو یہاں لے آیا بلکہ اس نے یہاں آکر ایک شادی کی یعنی کہ تیسری شادی کی شادی کرنے کے بعد یہ اپنے دو بچوں کے ساتھ اپنی اس تیسری بیوی کے ساتھ رہنا شروع گیا یعنی یقیناً اس تیسری بیوی کو بھی یہ بتایا گیا کہ یہ میرے بچے ہیں پہلی وائیس سے ہیں اور اس کے بعد اب وہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ پولنڈ کی جو دونوں بیویاں انہوں نے سناباد ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی اور اس پہ پولنڈ کی امبیسی بھی شامل ہوئی جب بات عدالت پہنچی تو عدالت نے کہا کہ بھئی اس بندے کو ڈھونڈا جائے اس کے بعد ایک جی آئی ٹی بھی بنائی گئی کیونکہ یہ بندہ مل بھی نہیں رہا تھا ایف آئی اے آئی بی اور نادرہ جو ہے اس میں شامل ہوئے کیونکہ یہ بندہ کہیں مل لے رہا تھا سیال کورٹ میں اس کے خاندان والوں سے پوچھا گیا اس کے گھر جائے گیا اس کے بعد جہاں جہاں پہ بھی پوسیبلیٹی تھی اس کو ڈھونڈا گیا لیکن اس کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا جب یہ بندہ نہیں ملا تو پھر اس کے آئیڈی کارڈ اور اس کے آئیڈی کارڈ اور بینک اکاؤنٹس کو منجمت کر دیا گیا تاکہ وہ کچھ بھی استعمال نہ کر سکے اور کسی طرح سے بھی کابو میں آ سکے اس کو پکڑا جا سکے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے آئیڈی کارڈ اور بینک اکاؤنٹ کو بند کیا گیا تو پھر وہ بندہ جو ہے فائنلی فائنلی ایف آئی اے کو مل گیا ازائر سی بات ہے پھر اس نے کہیں کوشش کی ہوگی دیکھیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ یا تو بندہ بلکل بے بس ہو جاتا ہے تو پھر وہ سامنے آ جاتا ہے یا پھر یہ کہ جب اس کے یہ کاؤنٹس ہو یہ چیزیں منجمت کی جاتی ہے کہیں سے بھی آپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہاں سے سراغ بھی لگا لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت کرنٹلی کہاں پر موجود ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے عدالت کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جلد جلد اس کاروائی کو سنا جائے اور اسی دن جس دن یہ بندہ ملتا ہے مغرب کے بعد جو ہے سماعت اس کی رکھی جاتی ہے اور وہاں پر عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ قصہ سے پاکستان سے آیا پولن سے آیا اور اس کے بعد بچے بھی اپنے یہاں پر لے آیا یہ ٹھیک ایک سال پہلے کا واقعہ ہے اچھا اب ہوا بیسیکلی کیا تھا اس شخص سے زائر سی بات ہے عدالت کے اندر کلوز ہونا باقی ہے ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ شخص جب پولن میں تھا اور یہ ہمارے معاشرے کے بڑا علمی آئے کہ یہاں سے لوگ وہاں چلے تو جاتے ہیں لیکن وہاں پر رہ کر اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر پاتے اور پھر اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے یہاں پر نہیں رکھنا ہے پھر یہ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان آ جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بہت ریزسٹ بھی کرتے ہیں وہ نہیں آنا چاہ رہے ہوتے ایون یہاں پاکستان آنے کے بعد یہاں کے محول بھی نہیں ایجسٹ ہو پا رہے ہوتے یہاں تک کہ میں نے آپ کو واقعات ایسی بھی سنائے کہ جہاں پہ پاکستان میں تو نہ وہ واپس آ سکے لیکن وہیں باہر کے ممالک میں رہتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ پھر اپنے بچوں کی کمز کم پاکستان سے آئے وے لڑکوں سے شادیاں کرے لیکن ان چاہدیوں کے اتنا بھائیانک انجام ہوا کہ ہم نے دیکھا دو لڑکیاں دو بہنیں جو یہاں پاکستان میں آئی تھی اپنے شہروں سے وہ طلاق لینا چاہتی تھی وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو ان کو ایڈ دی سپوٹ قتل کر دیا گیا ان کی ماں کے سامنے قتل کر دیا گیا پھر ایک اور لڑکی جو ہے اٹیالین نیاد جو ہے سامن عباس آپ کو یاد ہوگا وہ کیس میں ایک قصہ کا کیس ہے کہ وہ بچی جو ہے اپنی ٹین ایج میں ہوتی ہے ٹین ایج تک وہ وہی اٹلی میں رہے وہی کا محول اس نے دیکھا وہی پہ پڑھی بڑھی اس کے بعد اس نے کسی غیر مسلم سے تو نہیں لیکن ایک مسلمان لڑکے کو پسند کیا وہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہاں پہ بھی وہ دکیانوسی سوچ اور وہ کنزرویٹیو سوچ کہ آپ یہ دیکھ تو رہیں کہ وہ لڑکا مسلمان ہے لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو اس سے بھی شادی سے روکا اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس سے شادی کرے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں موجود اس کے چچا ذات بھائی سے اس کی شادی ہو یہاں پہ اس لڑکی کے اوپر اتنا تک ظلم کیا گیا کہ وہ لڑکی منظر عام سے غائب ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سامن عباس کو قتل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے بھائی نے بھی ایک ایسا بیان دیا ہے عدالت میں بہت ڈھونڈا گیا بڑا ہائی پروفائل کیس تھا اور اس میں بھی سامن عباس جو ہے اس کی مطلب سوچئے کہ کئی مہینوں نہیں بلکہ سال ہو گیا ہے اس لڑکی کی لاش ٹونڈی جا رہی ہے اور ابھی تک اس کی لاش نہیں مل پا رہی کہا جا رہا ہے کہ ایک پرانی بیلڈنگ کے اندر سے ایک کبر کے اندر سے ایک باڈی ملی ہے اب معلوم نہیں کہ وہ باڈی جو ہے اسی لڑکی کی ہے یا کس کی ہے اس کے اوپر ابھی میں خیال سے ابھی لیٹسٹ آنا تھا میں نے اس کو بھی ابھی فالو اپ کرنا ہے لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ بلکل غائب ہے اس کے ماں باپ جو ہے یہاں پاکستان فلائے کر کے آگئے اور پھر اب اس کے والد جو ہے وہ اب واپس ان کو اٹلی لے جائے جانا تھا جو لاسٹ میری معلومات تھی اس کیس کی اوپر ان کو یہاں سے گرفتار کیا گیا تھا شاید گرفتار کسی اور کیس میں کیا گیا تھا لیکن ان کو پھر اٹلی کی طرح سے بھی مطلوب تھے اور یہاں پہ انٹرپول کا کیا ان کے ساتھ معایدہ وغیرہ ہے اس کے بعد ان کو واپس اٹلی پہنچائے جانا تھا کیونکہ وہ مین کریکٹر تھے اور انہوں نے بتانا تھا کہ ان کی بیٹی کہاں ہے ان کے بقول ان کی بیٹی جو ہے وہ خود سے غائب ہوں گی ہے اس سے اپنا موبیل بھی بند کر دیا ہے لیکن تمام جو معاملات بتا رہے تھے اور جس لڑکے کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی اس نے بھی یہ بتایا تھا کہ لاسٹ سمن سے فون بھی چھین گیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ کہاں ہے نہیں ہے کچھ معلوم نہیں ہے اور بڑا ہی پرسرار سا یہ کیس تھا تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے اس محول میں نہ پلے بڑھیں لیکن اس کی پلاننگ کچھ بہت پہلے سے ہونی ہوتی ہے اب یہاں پر معاملہ کچھ ایسا بھی ہے جو ابھی تک میری معلومات ہے ابھی اس میں ڈیولپنٹ ہوں گی کہ والدہ جو ہے وہ چونکہ ذرا مورڈن تھوٹس کی حامل تھی وہ خواتین دونوں جو ہے اور بچے جو ہے وہاں پہ جس محول میں پل رہے تھے اور جو مجھے ابھی کچھ چیزیں ان کے وکیل کے درو ہمارے رپورٹے کو بتا لگی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ رہتے ہوئے اس کے باپ کو بہت مشکل ہو رہی تھی اپنے بچوں کی کہہ لیجئے سوشل ویالیوز کے مطابق اپنے معاشرے کے مطابق اپنے جو ہمارے جو اقدار ہیں ان کے مطابق پاکستان کے جو روایات ہیں یا جو اسلام کی روایات ہیں ان کے مطابق ان کا براؤٹ اپ اس کو بہت مشکل ہو رہا تھا اس نے کوشش کی تھی کہ ان کی کچھ معاملات اس کے اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں بن پائے تھے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی بچوں کے جو پاسپورٹ تھے وہ اس کے پاس تھے اس وقت تک اس کی جو بچوں کی جو ماں تھی ان کے ذہن میں کہ دور دور تک یہ نہیں آیا تھا کہ یہ شخص بچوں کو یوں لے کر پاکستان آ جائے گا ایسے میں یہ شخص اس نے ان بچوں کے خفیت اوپے کاغذات تیار کر آئے ان کے ٹکٹس اگرہ آرینج کیے اور پاسپورٹ اگرہ کر کے جب بچے اس کے پاس تھے تب یہ بچوں کو لے کر پاکستان جو ہے یہ آ گیا اور پاکستان آنے کے بعد اس نے یہاں پر شادی بھی کی شادی کرنے کے بعد وہ ان بچوں کو ان ماں کے ساتھ رکھے ہوئے تھا اس ماں کے ساتھ رکھے ہوئے تھا اور بچوں کی سننے میں آ رہا ہے وکیل کے مطابق اس ماں تیسری ماں کے ساتھ بڑی اچھی انڈسٹیننگ ہو گئی ہے اور بچے بڑے ہسی خوشی رہ رہے ہیں اصل میں یہ شخص جس وقت ان بچوں کو لے کر پاکستان آیا اس وقت بچوں کی عمر کم تھی بچوں نے محول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں یہ جا رہا ہے ہسی خوشی رہ رہے ہیں اب میں نہیں جانتی کہ جب عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا بچوں کو تو بچے کیا سٹینڈ لیتے ہیں اور بچے اگر کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو کیا عدالت اس چیز کو کوئی پریفرنس دے گی لیکن کیونکہ اس وقت بیچ پہ پولنڈ کی انتظامیہ بھی شامل ہے اور پولنڈ کی امبیسی بھی شامل ہے تو ایسے میں کیا پریشر ہوگا بچوں کو کس طرح سے ماں کے حوالے کیا جائے گا 27 دسمبر کو دونوں عورتیں جو ہیں وہ پولنڈ سے آئیں گی پاکستان میں سماعت ہوگی تو باقی کی چیزیں کلیئر ہوں گی اس پاکستانی مرد کو ایک لاکھ کے عوض جانے دیا گیا اور 27 دسمبر کو اسے طلب کیا گیا ہے جبکہ یہ جو بچے ہیں پولنڈ جو پاکستانی ماں ہے اس کے ساتھ بچوں کو ومن کرائسیس سنچر میں رکھا جائے گا 27 دسمبر تک رکھا جا رہا ہے بلکہ اور پولنڈ کی امبیسی چاہتی ہے کہ بچوں کو امبیسی کے حوالے کر دیا جائے لیکن اب بقاعدہ تو مائن جو ہے وہ پاکستان آئیں گی اور ان کے حوالے ایسا لگتا ہے کہ کر دیا جائے گا کیونکہ جو رولز اور ریگولیشنز بنتے ہیں اتنی عمر کے بچوں کے لیے خاص طور پر بیٹی کے حوالے سے جو بنتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن میں یہ مرشہ دوں گی کہ یا تو پھر آپ اپنے گھر کا ٹریننگ اور اپنے جو اقدار ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اپنے گھر میں پریکٹس کریں کہ آپ جہاں بھی ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ باہر کا ملک ہو آپ کے بچے جو ہے اس کے مطابق پروان چڑھیں زبدستی کے سعودے نہیں ہوتے اسلام میں بھی زبدستی کے سعودے نہیں ہیں آپ زبدستی بچوں کے اوپر مذہب جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے اگر میں ہجاب کرتی ہوں میں چاہوں کہ میری بچیاں بھی ہجاب کریں تو اس کے لئے مجھے ایک بہول شروع سے بنا رہا ہے اگر میں نے شروع سے نہیں بنایا تو خصوروار میں ہوں اور پھر ہم بچوں کے اوپر اس طرح سے فورس نہیں کر سکتے ہاں ہم ان کو سکھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے اور اچھے راستے پر لائے جو ہم سمجھتے ہیں اپنے اللہ کے حکم کے مطابق دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ اگر کوئی پردہ نہیں کرتا تو وہ غلط ہے بلکل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق دے اور بہت سی چیزیں کرنے کی پردے کے علاوہ بھی جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی دیلی لائف میں تو کسی کو جج نہ کریں ججمنٹل نہ میں نے اصل میرے آخر میں کچھ باتیں اس نہیں کی ہیں کیونکہ میرے کومنٹ باکس میں بہت سے بڑے عجیب عجیب سے کومنٹس آتے ہیں تو کچھ سوچتے ہوئے اپنے ذہن میں کہ آپ کے یہ سوال بھی ہو سکتے ہیں تو میں نے ان کا جواب دے دیا ہے اب تب بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ